بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویسے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تمام مغربی ممالک کے اندر بسنے والے لوگوں کی سماجی زندگی رہن سہن ایک ہی طرز پر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے آپ یہ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ امریکہ اور برطانیہ میں بسنے والے لوگ بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے ایسے بہت سے حیران کن حقائق سے ہم پردہ اٹھائیں گے کہ جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو ناظرین روز مرہ زنگی میں امریکہ اور برطانیہ کے رہنے والوں میں بہت سارے فرق ہیں جن میں پہلا فرق ہے بریک فاسٹ ناظرین کھانے پینے کی بات کی جائے تو دن کا آغاز ناشتے سے کیا جاتا ہے امریکی لوگ ناشتے میں کافی پینا پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ فروٹ یا جوس وغیرہ کا استعمال بھی کرتے ہیں جبکہ برطانوی لوگ چائے پینا پسند کرتے ہیں خاص طور پر دودھ پتی سے وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اگر ملازمت کے بارے میں بات کی جائے تو پھر بھی امریکہ اور برطانیہ میں بہت فرق پائے جاتا ہے امریکی لوگ زیادہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں جبکہ برطانوی لوگ عام طور پر ناؤ سے پانچ بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں جبکہ برطانیہ کے لوگ کام کے دوران ایک گھنٹے کی بریک بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ لنچ وغیرہ کرنے کے لیے باہر ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں جبکہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے وہاں پر کوئی بریک نہیں ہوتی اور کھانا پینا وغیرہ اپنے کام کے دوران ہی کرتے ہیں امریکی لوگوں کو چھٹیوں کی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی پورے سال میں صرف دس چھٹیاں بمشکل دی جاتی ہیں جبکہ برطانیہ میں سالانہ 35 چھٹیاں تک کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور ان کی تنخواہ بھی دی جاتی ہے جبکہ کچھ مراعات جیسے کہ بونس، لائف انشورنس اور ریٹائرمنٹ کے بینیفیٹ امریکہ میں بہت زبردست دی جاتے ہیں جبکہ برطانیہ میں زیادہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد بہت کم مقدار میں پنشن کا بینیفیٹ دیا جاتا ہے نمبر تین پہ جو بات کریں گے ہوتلنگ کے بارے میں ناظرین سارا دن کام کرنے کے بعد اکثر لوگ ہوتل یا ریسٹورنٹ وغیرہ میں جا کر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اس ہوتلنگ کو دیکھا جائے تول امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں میں بہت فرق پائے جاتا ہے امریکی لوگ کھانا کھا لینے کے بعد اگر کھانا بچ جائے تو اس کو پیک کروا لیتے ہیں کھانے کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور اس کو پیک کروا کر کھر لے جاتے ہیں اور اگلے دن اس کھانے کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ ویٹرز کو دل کھور کر ٹپ بھی دیتے ہیں اس کے برعکس اگر برطانوی لوگوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ اگر کھانا بچ جائے تو شرم کے مارے اس کو پیک نہیں کرواتے بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ٹپ وغیرہ بھی اسی صورت میں دیتے ہیں جب وہ کسی بہت ہی آلہ ہوتل یا ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے کے لیے جائیں نہیں تو چھوٹے موٹے ہوتلوں میں ٹپ نہیں دیتے نمبر چار پہ ہم منی یعنی پیسے کی بات کریں گے ناظرین پیسہ موجودہ دور میں ہر کسی کی ضرورت ہے پیسے کے حوالے سے اگر دونوں ممالک کا موازنہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ امریکی لوگ دل کھول کر پیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھتے جو کماتے ہیں خرچ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں چھپاتے ہر بات کو لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اگر کسی بھی جگہ دوستوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے جائیں یا پکنک وغیرہ پت جائیں تو شرم کیے بغیر برابر برابر پیسے تقسیم کرتے ہیں اس برابری کی تقسیم کو امریکن سسٹم بھی کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کئی لوگ پہلے سے واقف ہوں گے جبکہ اس کے برعکس برطانیہ کے لوگ پیسے کے بارے میں بات نہیں کرتے وہ لوگ کتنا کماتے ہیں کتنا خرچ کرتے ہیں کتنا پیسہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں مجود ہے اس بارے میں کسی سے بھی کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرتے حتیٰ کہ اپنی فیملی اور دوستوں سے بھی اس چیز کو چھپاتے ہیں کسی سے کرزہ لینے اور کرزہ کسی کو دیا ہوا ہو اس کی واپسی کے لیے کہنے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں جبکہ امریکی لوگ بہت سٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھتے نمبر پانچ پہ ہم بات کریں گے کارز اور روڈز کے بارے میں ناظرین روڈ اور گاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو ان دونوں ممالک میں واضح فرق دیکھنے میں آتا ہے امریکہ میں موجود گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیٹ لیفٹ سائیڈ پر جبکہ یوکے میں موجود گاڑیوں کے اندر ڈرائیونگ سیٹ رائٹ سائیڈ پر ہوتی ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں فیول بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر چھوٹے سائز کی کاریں دیکھنے کو ملتی ہیں اور برطانیہ میں زیادہ تر کاریں مینول ہوتی ہیں جبکہ امریکہ میں زیادہ کاریں آٹومیٹک ہوتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں ٹریفک سیگنلز جگہ جگہ پر نسب کیا جاتے ہیں جبکہ برطانیہ میں سیگنلز کی جگہ راؤنڈ آباؤٹ زیادہ بنائے گئے ہیں جہاں پر ڈرائیور اپنے دائیں جانب سے آنے والی گاڑیوں کو پہلے راستہ دیتے ہیں نمبر چھے پہ ہم کنزرویشن کے بالے میں بات کریں گے ناظرین اگر بات کی جائے رویوں اور بات کرنے کے انداز کی بات کرنے کے طریقہ کار کی تو دونوں ممالک کے لوگ نہایت عدب اور احترام سے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں امریکی لوگ اچھے طریقے سے لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک دوستانہ لہجے میں بات کرتے ہیں جبکہ برطانیہ کے لوگ تھوڑا زیادہ ہی رسمی کام لیتے ہیں اپنی باتوں میں زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں بار بار اپنی باتوں میں پلیز اور تھینکیو کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ دونوں ممالک کے لوگ بات چیت میں بہت سارے محاوروں کا استعمال بھی کرتے ہیں جیسا کہ برطانیہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو رات کے کھانے کے لیے ضرور آنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو گوڈ بائی کہہ رہا ہے نمبر ساتھ پہ ہوم سویٹ ہوم گھروں کے بارے میں بات کریں گے ناظرین ہر کسی کو رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے اگر دونوں ممالک کا گھروں کے حساب سے موازنہ کیا جائے تو تب بھی واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے امریکہ میں لوگ لکڑی کی چوکاٹھوں سے گھر بناتے ہیں جس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ میں بہت زیادہ جنگلات ہیں اور ان کی لکڑی سے گھر بہت جلدی اور سستے تعمیر ہو جاتے ہیں جبکہ برطانیہ میں لوگ اینٹوں سے گھر بناتے ہیں ان گھروں پر خرچہ تو زیادہ آتا ہے لیکن وہ سو سال تک کا عرصہ سوچ کر گھر تعمیر کرتے ہیں تاکہ سو سال تک ان کے بنائے گئے گھر صحیح سلامت رہ سکیں اب بھی برطانیہ میں کئی دو سو سال پرانے گھر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں بہت زیادہ فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور لوگ فلیٹس میں رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ برطانیہ میں فلیٹس وغیرہ کا زیادہ رواج نہیں ہے جس کی مین وجہ کہ وہ لوگ کسی پڑوسی سے کوئی چیز شیئر کرنا پسند نہیں کرتے اس لیے وہ لوگ الگ الگ سے گھر بنانے کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بجائے کہ وہ فلیٹس میں رہیں وہ اپنا الگ گھر میں رہنے پسند کرتے ہیں ناظرین نمبر آٹھ پہ بات کی جائے ڈاکٹرز اور کلینک کے بارے میں تو ناظرین معلوم پڑتا ہے کہ طبی سہولیات یا علاج مالجے کی اگر ہم بات کریں تو پھر بھی دونوں ممالک میں واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے برطانیہ میں حکومت کی طرف سے بنائے گے ہسپتالوں میں لوگوں کو مفت علاج مالجے کی سہولیات دی جاتی ہیں اور مہنگی مہنگی عدویات بھی مفت دی جاتی ہیں لیکن اس کے لیے لوگوں کو بھی لائنوں میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کے برعکس امریکہ میں ہیلتھ انشورنس سسٹم بنایا گیا ہے اس سسٹم کے تحت امریکی لوگ بہت جلد اپنا علاج مالجہ کروا سکتے ہیں نمبر نو پہ سکول سسٹم کے بارے میں بات کریں گے ناظرین امریکہ میں تعلیم کا ایک خاص سسٹم ہے جس کے تحت سٹوڈنٹس کا باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کی قدقی کا اندازہ لگایا جاتا ہے جبکہ برطانیہ میں نظام تعلیم ذرا پچیدہ ہے یہاں پر پرائیویٹ اور سرکاری سکولز بنائے گئے ہیں پرائیویٹ سکولوں میں بھاری فیس دینا پڑتی ہے جبکہ سرکاری سکولز میں فری تعلیم دی جاتی ہے برطانیہ میں تین یا چار سال کے بچوں کو سکول میں داخل کر دیا جاتا ہے اور سالانہ چھ ہفتے یعنی ڈیٹھ مہینے کی چھٹیاں دی جاتی ہیں جبکہ امریکہ میں سالانہ اڑھائی سے تین ماہ کی چھٹیاں دی جاتی ہیں برطانیہ میں سکول کے بچے اپنا الگ یونی فارم اور ٹائی پہن کر آتے ہیں جبکہ امریکہ میں سکولوں کے بچے اپنی مرضی کے کپڑے پہن کر آ سکتے ہیں برطانیہ میں سکولوں میں فٹبال اور باسکٹ بالز کی ٹی میں بنائی جاتی ہیں جبکہ امریکہ میں غیر نسابی سرگرمیوں بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں نمبر دس پہ ہم بات کریں گے گورنمنٹ سسٹمز کے بارے میں ناظرین اگر گورنمنٹ کے سسٹم کی بات کی جائے تو ہمیں دونوں ممالک کے درمیان واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ممالک میں دو قانون ساز ادارے ہوتے ہیں لیکن وہاں کے قائدین وہاں کے لیڈرز کے جو الیکشن ہیں ان کا طریقہ کار دونوں ممالک میں الگ الگ ہے امریکہ کا ایک اپنا الگ صدارتی انتخاب ہوتا ہے جہاں پر عوام صدر کے لیے اپنے اپنے ووٹ دیتی ہے جبکہ برطانیہ میں عوام ایمپیز کو ووٹ دیتی ہے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر موجود جتنے ایمپیز ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور وزیر آزم کا انتخاب کرتے ہیں امریکہ میں دونوں قانون ساز اداروں کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے جبکہ برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز کا انتخاب نہیں ہوتا وہاں پر بادشاہی نظام ہے برطانیہ میں پارلیمنٹ کا ہر اجلاس ملکہ کی تخریر کے ساتھ شروع ہوتا ہے اچھا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل اناہیم ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ